بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی بہترین فیس واش کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں ملتانی مٹی کا فیس واش آپ کو پتہ ہے کہ ملتانی مٹی جب ایک ایسا ٹونک ہے جو کہ ہر قسم کی جل کے لئے بہت ہی موقع ثابت ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ملتانی مٹی کا فیس واش شیئر کرنے جاری ہوں جس میں آپ کے بہت سارے پروپلمز کا حل ہے ملتانی مٹی بہت ہی کمال کی چیز ہے اور بہت ہی کمال کے فائدے رکھتی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کے جو ہے وہ رنگ صاف ہوتا ہے بلکہ آپ کا رنگ دنبہ دل نکھرتا چلا جاتا ہے ملتانی مٹی کا یہ سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ وہ اسے ہر سکن کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کے سکن ڈرائے ہو یا پھر آئیلی ہو بس کچھ ٹپس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آئیلی سکن والے سو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائے سکن والے سو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ اس فیس واش کو ایک مرتبہ بنا لیں آرام سے پندہ دن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دو سے تین مرتبہ لازمی اس سے اپنے فیس کو واش کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ نہ صرف رنگ صاف ہوگا بلکہ آپ کے اوپن پورز یعنی کے مسامات جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے آپ کے سکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کے سکن پر جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے داگ دبے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی دور کر دیں گے تو بس تیسائی پرولمز کا ایک ہی حل ہے یہ بہت ہی بہترین فیس واش ہے گرمیوں میں تو اس کا بہترین استعمال ہے تو جلدی سے آئیے اس فیس واش کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے فیس واش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس سے سب کو فائدہ ہی ہو سب کی پرولمز ضرور ہو جائیں کسی کو اس سے نقصان نہ ہو تو سب سے پہلے ہم ملتانی مٹی لے لیں گے یہاں پہ میں نے ملتانی مٹی کا پاؤڈر لیا ہے اس کے بعد دو کھانے کے چمچ علسی کے بیچ جنہیں آپ ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے اس کے بعد چاہیے ہمیں ایک سوپ جسے ہم ہاف لے کر کٹ کر لیں گے اور دو پائٹنگ کے کیپسل ہمیں چاہیے ہوں گے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ چاولوں کا آٹا یہاں میں میرے پاس چاولوں کا آٹا نہیں تھا میں نے چاول لے لیا انہیں میں نے گرائنڈ کر لیا ان کا پاؤڈر بنا لیا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ایک چمچے قریب گلاسٹری اور ناریل کا تیل اور گلاب کا ارگ تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا اسے تین کھانے کے چمچ ہم ملتانی مٹی کا پاؤڈر ڈالیں گے اور دو چھٹکی کے قریب ہم یہاں پر حل دی لے لیں گے اب ہم پیسٹ بنا لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا ارگے گلاب شامل کرتے جائیں گے اور اس کو پیسٹ بنا لیں گے جو پیسٹ نہ زیادہ گارہ ہو نہ زیادہ پتلا ہو مارکٹ میں ملتانی مٹی سولیڈ فار میں ملتی ہے ایزی لی ہر جگہ پر آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں پاس پاؤڈر تھا اس لیے میں نے پاؤڈر کا استعمال کیا ہے آپ سولیڈ فار میں لے لیں اس کو جو ہے وہ آپ ارگے گلاب میں بھگو کے رکھتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم لگے گا وہ بالکل نرم ہو جائے گے پھر آپ اس کا پیسٹ بنا لیں لیکن پیسٹ آپ نے ارگے گلاب کے ساتھ ہی بنانا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھا سا پیسٹ بن چکا ہے اب ہمیں ایک پین لے لیں گے اس میں میں ایک گلاس ہی کری پانی شامل کری ہوں فلیم جو ہے وہ آپ نے لوڈو میڈیم رکھنا ہے اور جو سابون ہم نے کاٹ کے رکھا تو اس کو شامل کر دیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا سوپ یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کیمیکل زیادہ نہ ہو سابون میں اس لیے میں نے پاکستانی برینڈ کا سابون لیا ہے اور یہ اس میں بہت کم گیمیکلز تھے تو آپ نے وہی یوز کرنا ہے اس میں کم گیمیکلز ہوں جیسے ہی آپ کا سابون جو ہے وہ میلڈ ہو جائے آپ اس میں جو ہے وہ بیگوئی بیلسی شامل کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں لیج بننا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے مسلسل چمت چلاتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو سوپ ہے وہ نیچے نہ لگے اب اس پوائنٹ پر میں یہاں پر چاو لوگ کا آٹا شامل کری ہوں جو میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ اسے شامل کر دیں گے اور صرف اب اپنے اس کو ایک سے دو میرٹ پکانا ہے سوپ اور علسی کے بھی اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اسے تھنڈا کر کے چھان لیں گے اس میں ہم کسی بھی طرح کی ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے جس سے آپ کے پھر اس کو نقصان ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو بے فکر ہو کے بنانا ہے اسے اچھے سے ہم چھان لیں گے اس کے بعد جو ہم نے ملتانے میٹی کا پیش بنا کے رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک کھانے کا چمچ گلیسٹرین شامل کر دیں گے اس کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ایک چائے کا چمچ نالیل کا تیل شامل کر دیں گے اچھا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جن کی سکن ڈرائی ہے وہ ناریل کا تیل شامل کریں گے اور جن کے سکن آئیلی ہے وہ بادام کا تیل استعمال کریں گے تو یہ اس ٹپ کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ جن کے سکن آئیلی ہوگی وہ ہمیشہ اپنے فیس کے لیے بادام کا تیل یوز کریں گے کسی بھی فیس پیک میں کسی بھی ای طرح کے ماسک میں آپ جو ہے وہ آئیل شامل کریں گے تب ہمیشہ آپ بادام کا تیل استعمال کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے دو وائٹنگ کے کیپسول لے لیے تھے اسے شامل کر دیں گے یہ آرام سے کسی بھی کاسمائٹک کے شاپ سے آپ کو مل جائیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو لیجئے ہمارا پہترین قسم کا فیس واش تیار ہے اب ہم اسے باٹل میں نکال لیں گے ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے لیے ایک الگ سے باٹل خرید کے لائے جو بھی آپ کے گھر میں فیس واش کی ہینڈ واش کی باٹل ہو آپ اس میں اس کو ڈال لیں تو ہمارا بہت ہی اچھا فیس واش جو ہے وہ بن کے تیار ہے اب آپ اس سے جو ہے وہ اپنے فیس کو دن میں دو سے تین مرتبہ واش کریں انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹ بہترین ملیں گے میں خود اسے تین سے چار دن ہو گئے ہیں استعمال کرتے ہوئے اور دن میں میں اس سے تین سے چار مرتبہ ہی اپنا فیس واش کر رہی ہوں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے آپ نے جو بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فیس واش جو ہے وہ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کرنا لیکن اگر آپ ملتانی میٹی فیس پیک کی صورت میں یوز کرنے تو آپ نے ہفتے میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلی یوز کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی سکن کی پرابلم ضرور حل ہوں گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریمیڈی اچھی لگی ہوگی آپ کبن باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ